بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنا رہے ہیں چکن فجیتہ برگر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چکن تیار کر لیتے ہیں میں نے پانچ سو گرام چکن لیا ہے اس کو سٹریپس میں گھاٹ لیا ہے ایک کپ شملہ مرچ ایک پیاس مسال میں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ پاودر لیا ہے ایک ٹی سپون دنیا پاودر ایک ٹی سپون ڈرائی ڈوڑی گانو ہاف ٹی سپون لسن پاودر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون پاپریکا پاودر ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاودر نمکس بیزائی کا ایک ٹیبل سپون سویا ساس لی ہے ایک ٹیبل سپون لیمو کا راس ٹو ٹیبل سپون آئل ایک ٹیبل سپون سرکا اور ٹری ٹیبل سپون کیچپ آئل لیں گے آئل گرم ہو گیا اس میں ٹکن ڈالیں گے چولے کو فول رکھیں گے اور ٹکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکائیں گے ٹکن کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کا پانی بھی ٹھائے ہو گیا اب ہم چولے کو کم سار دیکھتے ہیں اس میں ون تھرڈ کپ پانی ڈالیں گے سارے مسالیں ڈالیں گے ان کو مکس کریں گے اسے دس منٹ کے لیے ڈام دیتے ہیں اتنی دیر میں ہمبرگر کے لیے ساس سیار کر لیتے ہیں ساس سیار کرنے کے لیے میں نے آدھا کپ مائو نیس لی ہے ون فورز کپ کیچپ ایک ٹیبل سپون گارلک چلی ساس ون تھرڈ ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر نمک ہس بیزائی کا اور ایک ٹی سپون مسترڈ پیسٹ سارے چیزوں کو ایک باول میں ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے ٹی جزری 저 تک ٹی چاست ہونٹ ٹی جزید ٹی جزید ٹی جزری ساز سیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک باٹل میں ڈال لیتے ہیں دس منٹ کسر گیا ہے چکن کو چیک کر لیتے ہیں چھولے کو میڈیم کر دیتے ہیں اور پانی ڈرائی ہونے تک اس کو پکائیں گے چکن کو میں نے پونڈ لی ہے اب اس میں لیمون کا راستہ لیں گے شرکہ کویا ساز سن لامک پیاس ان کو چون سو چار میرے تک سکائیں گے چار میرے تک سکائیں گے چار میرے تک سکائیں گے اب اس کو ایک سے دو میرے تک سکائیں گے اس کو پکتے ہوئے دو منٹ کسر گیا ہے اب ہم چولہ بانڈ کر دیتے ہیں اب ہم بانڈ کو گرم کر لیتے ہیں تب یہ پہ بٹر لگائیں گے اسی طرح سے ہم باقی پیس بھی گرم کر لیں گے بانڈ کرم ہو گئے ہیں اب ہمبرگر بنانا شروع کرتے ہیں جو ساس ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ بانڈ پہ لگائیں گے ساتھ کے پتے رکھیں گے ان کے اوپر تیار کیا ہوا چکن رکھیں گے چیز کا سلائس رکھیں گے اس کے اوپر پیاز رکھیں گے ان کے اوپر ٹوماٹر رکھیں گے ان کے اوپر تھوڑا سا ساس ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر بانڈ کا دوسرا پیس رکھیں گے اسی طرح سے ہم باقی برگر بھی تیار کر لیں گے چکن فاجیتہ برگر تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ